اسلام علیکم دوستو کیا رہا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا سیشن سٹارٹ کرنے والا ہوں تو آپ لوگ سوچیں گے کہ وہ کیا چیز ہے کیونکہ ابھی پاکستان کے حالات کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے بروزگاری ہے کچھ مل نہیں رہا بہت ایجوکیٹی سٹوڈینٹ ہے بہت قابل سٹوڈینٹ ہے لیکن وہ بس کمفیوز ہے وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو عام سٹوڈینٹ ہیں ہم سے مطلب اتنے قابل نہیں تھے ہم سے کم قابل تھے وہ سکالرشپ باہر کنٹی میں رہ رہے ہیں اتنے پیسے کم آ رہے ہیں تو ہم کیوں تو ان لوگوں کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو دیں زیادہ تر سٹوڈینٹ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس سال ہم نے تو اپلائی نہیں کہتا نیکسٹ ایئر ہم انشاءاللہ اس کے لیے سٹارٹ کریں گے اپلائی کریں گے پھر ان لوگوں کے لیے بہت سٹوڈینٹ چاہتے ہیں کہ ہم سکالرشپ پہ باہر کنٹری میں پڑھیں باہر کنٹری جائیں وہاں پہ ہم سٹڈی کریں پیسے کمائیں سب کچھ کریں تو انجوائی بھی کریں تو وہ کمفیوز ہوتے ہیں کہ ہم اب یہ سکالرشپ کب سے سٹارٹ ہوتی ہیں میں جو سیکشن سٹارٹ کرنے والا ہوں وہ چینہ سکالرشپ ہیں میں خود بھی چینہ میں ہوں ابھی ہر ویڈنیرنگ نیوستی میں ہیں تو اب یہ گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیب ہے میں لیب میں بیٹوں ہوں تقریباً اب پانچ بجنے والے ہیں تو میں ایک شارٹ ویڈیو بناوں گا اس کے بعد آپ پراسس سٹارٹ کریں گے توڑا توڑا تو زیادہ تر جو سٹوڈینٹ چاہ رہے ہیں کہ ہم نیکسٹ یئر چینہ سکالرشپ کے لیے پڑھائی کریں گے کہ ہم اب پراسس کب سٹارٹ کریں کب سے سٹارٹ ہوتا ہے پہلے سٹپ میں ہم نے کیا کرنا ہوگا اور اس سارے چیزوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ہم سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے کیونکہ یہ لمبا پراسس ہوتا ہے ایک دن کا کام نہیں ہوتا کہ ایک دن آپ بیٹھ جائے اور سب کچھ ہو جائے اور آپ کو ایک دن میں سکالرشپ مل جائے اس کے لیے آپ نے محنت کرنے پڑتی ہیں جان لگانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے پاس آپ کا کمپیٹیشن ہوتا ہے دنیا کے لوگوں کے ساتھ پاکستان میں تو ایک مخصوص پورٹس کے لیے مخصوص جب کیلئے آپ تو توڑا سا اپنے ایریا کے لوگوں کے ساتھ کمپیٹیشن ہوتا ہے لیکن آپ جب باہر کنٹری میں سکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یہ اس کیلئے سارے دنیا سے لوگ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لوگوں کے ساتھ اپنے 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 آپ کو ایسا بنانا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کمپیٹیشن میں مقابلہ ہو تو ان لوگ اس چیزوں پر ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے سٹیپ بائی سٹیپ اور آپ نے تو نیکسٹ ایر آپ جو لوگ آپ کمفیوز ہیں اب ہم نیکسٹ ایر کے لیے پلائی کریں گے لیکن اب ہم کیا کریں کہاں سے سٹارٹ کریں کب سٹارٹ ہو کر سب لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں دل میں لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لیکن تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نیکسٹ ایر کے لیے جو تقریباً دوہزار چوبیس میں چوبیس پچیس تو اس میں آپ لوگوں اس کا جو پراسس ہیں وہ اکتوبر سے سٹارٹ ہوتا ہے مارچ اکتاس مارچ تک ہوتا زیادہ تر اینیورسٹی کا آلس ڈیٹ پاندار ہپریل تیس اپریل تک میں ہوتا ہے لیکن میکسیم اینیورسٹی کا آلس ڈیٹ اکتیس مارچ ہوتا ہے ایسی شفتی کا پاندار ہا فروری تیسار ہے فروری پاندار ہ wanna مارچ میں ظwi radical میں اور ہے �情 ہوتا ہے کیونکہ الساق موجودوہ شاہد ہو کہ اس کا سیوائے کہ سkilوں سے پس جو سسٹیپ سے تپحے ہو وہ پر اکتوبر سے سٹارت ہوتا ہے اسپتمبر میں جو سیوٹس عام کے سٹوڈن کر تاہے ہو کہ سمسٹر ہو جائے تو پھر اکتوبر سے آپ کا سکتا ہے تو اکٹوبر سے آپ نمبر ہو کہ وہ کیونکہ کرنا ہے اور کپ کیا کرنا تو کبح بھی دیکٹیل سے بات لیں تو لیکن ابھی تیڈ سا میں آپ کو خواہ Style بتاؤں کہ آٹلائن بتاؤں کہ کیا کرنا ہے اکتوبر سے لے کر اکتوبر نومبر اکتوبر نومبر دسمبر تو تین مہینے دو مہینے تین مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ایمیل کرنا ہے چینیز پروفیسر کو آپ نے ایمیل کرنا ہے ایکسپٹنس لیٹر کے لیے کہ آپ لوگوں کو ایکسپٹنس لیٹر مل جائے جب آپ کے پاس ایکسپٹنس لیٹر ہوتے ہیں ایکسپٹنس لیٹر کے جاتا ہے تو آپ کے چانسز برائٹ ہو جاتے ہیں آپ کو سکالرشپ ون کرنے کی چانسز زیادہ ہو جاتی ہیں ایک ایکسپٹنس لیٹر کے بغیر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ پراسس ہوتا ہے دیسمبر سے اپلائی سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو جب جس ہی نورسٹری سے آپ کو ایکسپٹنس لیٹر مل جائے پہلے ہم چھینک کا یہ پراسس تھا کہ آپ تین ہی نورسٹری کے لیے پلائی کر سکتے تھے لیکن آپ ایک نورسٹری کے لیے آپ سے اس شرک کے اپلال دیچنچ کی اپلائی کرسے جاتा ہے تو اگر آپ کے پاس ایکسپٹنس لیٹر آ گیا تو بھی کافی ہے تو جب آپ کے پاس ایکسپٹنس لیٹر آ جائے پیر آپ نے اپنے انوہی نورسٹری کا چیک کرنے جوگل پہ جا یا اس نورسٹری کے لیاب سائٹ پہ جائے اس کا انوہی نورسٹری اپلائی کب سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور لارچڈ ڈیٹ کب ہوتے ہیں اور میکسمنی نورسٹری کی ریقائیمٹ سے ہوتی ہیں تھوڑا تھوڑا دیفنیٹ ہوتا ہے تو جب آپ کے پاس ایکسیمٹر سلیٹر آجا جائے تو اس کے بعد آپ نے نویسٹی کی ریکوائیمنٹ شیک کرنی اپلائی کب سے سٹارٹ ہوتی ہے لارج ڈیٹ کب ہوتے تو جلدی کریں کہ آپ کو اس کو اپلائی مطلب جلدی اپلائی کرلیں اپلائی میں دیر نہ کریں جتنی آپ اپلائی میں دیر کرو گے آپ کی چانسیز کم ہوتے جائیں کیونکہ آپ سے زیادہ تر لوگ بھی اپلائی کردیں تو جو لوگ اپلائی کرتے ہیں اس پر اپلیکیشن پر پروسس سٹار بہت سٹارٹ ہوتے تو اکتوبر نومبر اس میں آپ نے ای میل کرنا ہی اس میں آپ کے پاس ای میل ایکسیپٹنس لیٹر آجا گے پھر دیسمبر میں آپ نے اپلائی کرنی اپلائی کرنے کے بعد پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ ہر دن ایک یا دو دن بعد آپ سٹیٹس چیک کرو کہ ایسا ہوتے کیونکہ کبھی کبھی اندورسٹی والی کچھ مانگتے ہیں کبھی ڈاکومنٹس میں کوئی کمی ہوتی ہے کبھی ڈاکومنٹس میں کوئی مسئلہ ہوتا یک میں ہونایں تو انگیز علاء پوچھتے ہیں ، ایمیل چیک کرنا ہے۔ اس کے ساتھ پر ریزلٹ یوم جولائی میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کے بعد چین آنے کی تحریف سٹارٹ کھے جو لوگ سلیک ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اچھنا آنی کی تحریف کرتے ہیں جیسے ابھی لوگ سلیک ہو گئے ہیں۔ تو یہ اتنا سستا اتنا آسان طریقہ ہے کہ میں کیا بتاو کہ اسمیں اتنا مشکل بھی مشکل نہیں ہے۔ تمہیں کہ اپنی ایمل کرنی کس اگرز ہے تمہیں ایمل کرنا ہے اگر ایمل کرنے کے اگر اپنی اپیلی کرنے۔ اور اس میں آپ ایمل کرتے ہو پر اپنی پراسش شدی ہو آپ نے جب کس لیے دیکھنا ہے ہے کہ پر ہم کہ بھی انگیری الیکاری ہم سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے پھر آپ اس نے ایمل کرنے کی لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری ڈگری کمپلیٹ نہیں ہمیں ڈگری نہیں ملی تو آپ پرویزن سٹیفیکیٹ کے طرح بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے یا ہوب سٹیفیکیٹ یا پرویزن سٹیفیکیٹ پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی اپاس ڈگری نہیں ہے تو آگے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ ہم گائٹ کریں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے کسی کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی مشکل کوئی تو ہم ہمیں کمیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ایک گروپ بنائیں گے ہمارا گروپ ہیں وٹس اپ گروپ ہیں اس میں ہم ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں ایک نئے گروپ بنائیں گے چینس کلشپ کے بارے سے اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ آپ کو گائٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ جو ریکوائیر میں چیزیں وہ بھی شیئر کریں گے ایمیل بارڈیاں کس طرح ایمیل بارڈی ہونی چاہیے ایمیل کیلئے جو زیادہ ایفیکٹیو کس طرح سی وی بنانی چاہیے کہ زیادہ ایفیکٹیو کہ پروفیسر آپ کو ایکسپٹ کریں تو ان چیزوں پہ ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ اب یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کو صرف یہ کہ اتاند کہ ہم یہ پراسس سٹارٹ کریں گے لیکن پراسس کب سے سٹارٹ ہوتا ہے اکتوبر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ابھی آپ نے ویٹ کرنا ہے اور اپنے مائن سیٹ بنانا ہے کہ انشاءاللہ میں نے سکلرشپ وین کرنی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ محنت کرو گے اور لگن سے کام کرو گے تو انشاءاللہ آپ لوگ سکلرشپ وین کرو گے اور ویلکم کریں گے انشاءاللہ آپ چینے میں آپ لوگوں کے لئے تینکیو السلام علیکم اللہ حافظ